ہم ایک جمہوری فیصلہ کر رہے ہیں میں پرائیمسٹر کا شکر گزار ہوں اسپیکر صاحب کا شکر گزار ہوں جو ہم سب نے مل کے صبر اور تحمل کے ساتھ جذبات سے ہٹ کے اپنا فیصلہ کیا ہے جو نام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تو بہت ہی قابل اعترام ہے جیسے میں نے کہا دوسرے بھی قابل اعترام ہے قابل عزت ہے یہ نام بھی قابل اعترام ہے قابل عزت ہے وہ نام ہے ناصر الملک کا جو چیف جسٹس پاکستان رہے ہیں ان کا ایک اپنا ہسٹارک رول رہا ہے اور بہتر سے بہتر ان کی جو ہسٹارک پوزیشن ہے جو جنیشری میں جب وہ وکیل رہے تب مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ جذبہ دے گا حمد دے گا کہ پاکستان کی جو یہ الیکشنز دو ہزار اٹھارہ کی ہو رہی ہے پچیس جولائے کو اس کو کنڈیٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اس ملک کو فیر این فری امپارشن الیکشن دیں گے بریکنگ نیوز آپ کو دیں کہ جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک کا نام فائنل کر لیا گیا ہے اور اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک نگرہ وزیر آزم ہوں گے بطور بائیس میں چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں رہتے ہوئے ادا کی ہیں اپنے فرائض کو ادا کیا ہے اور اس کے علاوہ ایکٹنگ چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان بھی رہے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر جج کے طور پر کام کر چکے ہیں انتہائی یہاں معاملہ اور جو اگر نومینیشنز کی بات کریں تو یہ نام تجویز کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے اور ایک جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا ایک بات جو بار بار دہرائی جا رہی تھی کہ کوئی جج نہیں ہونا چاہیے بیپلز پارٹی کی جانب سے اب کورٹی شاہ نے خود اس نام کا اعلان کیا ہے